بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں آج کاموکی کے قریب ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اس واقعہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر مختلف خبریں چل رہی ہیں موت کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے کہ ان کی ہلاقت کس طرح ہوئی صدف نئیم پاکستان کا تو میں نہیں کہوں گا لیکن لاہور کے لیول تک اگر ہم دیکھتے ہیں پنجاب لیول تک ہم دیکھتے ہیں صدف نئیم صاحبہ ایک بہت بڑی رپورٹر تھی وہ شو بیز اور کرائم کی جو سٹوریز تھی ان کے اوپر کوریج کرتی تھی لیکن ان کو کبھی کبھار پولٹیکل بیٹ بھی دیا جاتا تھا وہ چینل فائف سے جو خبر اخبار ہے ان سے منسلک تھی تو ان کے چینل کے جو آنر تھے یا ڈریکٹر نیوز تھے ان کا سارا دارومدار صدف پر ہی رہا کرتا تھا تو اس طرح کے جو بڑے ایونٹس ہو جہاں پر امنان خان صاحب ہو یا شباہ شریف ہو یا کوئی بہت بڑا ایونٹ لاہور میں پنجاب میں ہونے جا رہا ہو تو چینل کی طرف سے صدف نئیم کو ہی بھیجا جاتا تھا حالانکہ وہ ایک شو بیز اور کرائم کی رپورٹر بھی کچھ عرصے تک رہی لیکن شو بیز میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ جاباک ہو چکی ہے تو شاید میں یہ باتیں آپ کے سامنے بار بار کر رہا ہوں کہ جناب وہ ایک بہت بڑی رپورٹر تھی آج سے دو سال پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا چوبیس فروری دوہزار بیس کو جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی میں صدف نئیم صاحبہ کا ایک فین تھا کیونکہ میں ان کی سٹوریز ان کی ویڈیوز دیکھا کرتا تھا کہ وہ کس طرح کرائم کے اوپر اور شو بیز کے اوپر ان کو گرپ تھا اس وقت اس دور میں دوہزار بیس میں جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اس وقت کہ لاہور کے جو سی ٹیو تھے لیاقت صاحب غالباً ان کا نام تھا کیپٹن ریٹائیڈ لیاقت ان کے ساتھ ان کی کوئی نوک جونک ہوئی تھی کوئی معاملہ ہوا تھا بعد میں خیر صلح بھی ہو چکی تھی تو اس معاملے پر میں نے ان کے ساتھ کچھ گفتگو کی تھی یہ قضافی سٹیڈیم میں پی اے سل کا میچ ہو رہا تھا ہم اس کی کوریج کے لئے تمام رپورٹرز تمام میڈیا کے رپورٹرز تھے اس کے علاوہ فری لانسرز تھے یوٹیوبرز تھے جو لوگ بھی وہاں پر موجود تھے تو ادھر ہم گفشپ کر رہے تھے اور اس گفشپ کے دوران یہ انٹرویو میں نے ان سے کیا صدف کے بارے میں یہ بات شاید آپ نے پڑھی ہو ابھی سوشل میڈیا پر یا بہت سارے جو ان کے کولیگ تھے یا ان کے جاننے والے تھے یا ان کے ساتھ تعلق تھا جن لوگوں کا وہ سارے یہ بات جو ہے اقرار کرتے ہیں کہ صدف دس گھنٹے بارہ گھنٹے اور چودہ گھنٹے تک ڈیوٹی دینے والی ایک لڑکی تھی ان کی پینتیس سال ایج تھی اور ان کی تین بیٹیاں ہیں اور جس چینل سے وہ منسلک تھی چینل فائف وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا لیکن ہم میڈیا میں جو جوب کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے مالکان کا جو رویہ ہے وہ بھی انتہائی نامناسب ہوا کرتا تھا سیلریز کے حوالے سے اسی طرح ایک دو چھٹیوں پر نکال دینا اور ورکرز کو چھٹی نہ دینا دوہزار اٹھارہ کے بعد میڈیا پر بہت زیادہ برے حالات آ گئے تھے تو اس کے باوجود صدف نعیم جو ہے وہ ڈٹ کر کڑی رہی ابھی ہماری ایک اور خاتون ریپورٹر ہے انہوں نے اپنی ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ دو دن پہلے میری صدف نعیم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ میں بہت تھک چکی ہوں اور میں اپنی جوب چھوڑنا چاہتی ہوں اور بعد میں انہوں نے یہ بھی بتایا اسی ٹیکس میں لکھا ہوا ہے آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گی تو یہ لوگ مجھے نکال دیں گے مجھے چھوٹیاں نہیں دیں گے تو جس پر لڑکی نے ان کو کہا جو ریپورٹر ہے قلبن بی بی سی کے لیے ترہب جو ہے وہ جوب کرتی ہے ان کے لیے ڈیوٹیز کرتی ہے پاکستان میں ریپورٹنگ کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم بہت ٹیلنٹیڈ ہو تو تمہیں کئی اور جوب مل جائے گی تو لا تعداد ان کی اس طرح کی سٹوریز ہے جو وائرل ہوئی تھی ان کی خبریں جو تھی جس پر ایکشن لیا جاتا تھا تو ایسی بہت ساری خبریں ان کی جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی لوکل لیول پر تو بہت سارے لوگ جو ہے ان کے فین تھے ان کے جاننے والے تھے صدف نعیم کی حلاقت کی حوالے سے مختلف بیانات آ رہے کہ کیسے ان کی حلاقت ہوئی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کنٹینر سے اتر رہی تھی جس کنٹینر پر عمران خان صاحب خود سوار تھے اور اترتے وقت ان کا پاؤں پھسل گیا کچھ لوگ کہہ رہے کہ نہیں وہ کنٹینر پر چڑھنا چاہ رہی تھی جس دورہ ان کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ کنٹینر کے نیچے ہی آگئی اور وہاں پر ان کی جو ہے جان چلی گئی اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا بلکہ کنٹینر پر سے دھگا دیا گیا اب کنٹینر پر عام طور پر سیکیورٹی کے لوگ موجود ہوتے ہیں تحریک انصاف کی جو اپنی آئی ایسف تنظیم ہے یا پارٹی کے جو رہنما ہے وہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا کے کچھ اینکرز یا ریپورٹرز وہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے پوسیبیلٹی ہے ابھی کل ہی میں اس مارچ کو کور کر رہا تھا تو میں نے وہاں پر صورتحال دیکھی کیونکہ مجھے اندازہ تھا حالانکہ صدف کو بھی اندازہ ہے ہر ریپورٹر کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی احتجاج کو جلسے کو جلوس کو آپ کور کر رہے ہوتے تو جو مرکزی لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹارگٹ رہتا ہے تو وہاں پر بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے پاکستان کے اندر صحافیوں کے حوالے سے جس طرح کے معاملات چل رہے ہم نے ابھی تین چار دن پہلے عرش شریف کو دیکھا اور یہ سلسلہ سلیم شہداز سے شروع ہوا کیا جا رہا ہے کبھی کسی کو درائے دھمکایا جا رہا ہے کسی کے دان توڑے جیا جا رہا ہے کسی کو برہنہ کیا جا رہا ہے کسی کے بال کٹے جا رہے ہیں بہت واقعات اس طرح کے ہوئے اور اگر صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان کی رینکنگ دیکھتے تو وہ بھی آپ سب لوگوں کو بخوبی معلوم ہے مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین ہے کہ اس کے بعد بھی صحافیوں کے تحفظ کے لیے اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں لیے جائیں گے ماضی میں یہ سب کچھ ہم لوگ بگت چکے ہیں اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بانتی کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کی کفالت کے حوالے سے وفاقی حکومت نے پچاس لاکھ روپے کا اعلان کر دیا ہے اور اسی طرح پنجاب حکومت نے پینتیس لاکھ روپے کا اعلان کر دیا ہے باقی بھی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت ضرور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گی صدف نعیم کے حسات جو ہے اگر میں نے کوئی گفتگو کی تھی جو بھی ریکارڈ ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے بولنے کا انداز تھا اور یہ بات بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس کو مانتے ہیں کہ اگر صدف نعیم کو ایک دن میں تین سے چار اسائیمنٹس مل جائے گے یعنی ایک جگہ عمران خان کی پریس کامفرنس ہے اس کو کور کرنا ہے اور اسی طرح ایک اور ایونٹ آ رہا ہے سپورٹس کا وہاں پر جانا ہے تو تین سے چار جگہ پر ان کا موف کرنا یہ کوئی ان کے لیے بڑی بات نہیں تھی حالانکہ ہم بہت سارے مرد ریپورٹر بھی ہوتے وہ نخرے کرتے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم سے ایسا نہیں ہوتا آپ ہمیں ایک دن میں ایک ہی اسائیمنٹ دے سکتے ہیں اور ہماری ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو ہم آٹھ گھنٹوں کے ہی کریں گے لیکن صدف کو ڈر تا خوف تا کہ ان کو نوکزی سے نکال دیا جائے گا اور اس کا اظہار وہ مختلف اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کولیگز کے ساتھ اپنے ریپورٹرز کے ساتھ کر چکی ہے دیکھتے ہیں اس واقعے کے بعد انتہائی افسوسناک واقعے اور عمران خان نے ایک اچھا سٹیپ لیا کہ سب کچھ جو ہے فی الحال بند کر دیا ہے خان صاحب کو ان کی تازیت کے لیے بھی جانا چاہیے حکومتوں کو جانا چاہیے پنجاب حکومت ہو یا وفاق ہو سب کو جانا چاہیے لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے صحافیوں کو کیسے تحفظ دینا ہے اور اسی طرح اس لانگ مارچ کے اندر خان صاحب کا جو کنٹینر ہے وہاں پر کس کی اکسس ہو رہے چاہیے کس طریقے سے جانا چاہیے کیونکہ میں نے خود اوبزرف کیا ہے وہاں جا کر بہت برے حالات ہوتے ہیں میرے خیال سے صحافیوں کے تحفظ کے لیے چاہے وہ جلوس جلسہ لانگ مارچ ہو ان کے لیے اچھے سے اچھے اقدامات کرنے چاہیے فی الحال ہم لوگ اور آپ سب لوگ دیکھنے والے جتنے بھی ہیں وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ حافظ